بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے مہوِ سنا ہے گمبدِ خزرا کے سائے میں محمد اللہ رب العالمین نحن ذو ونسلی الى رسول محمد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاكم التقاسر غدا زردم المقابر صدق اللہ علیہ الرحیم میرے عزید دوستم حواجِ حرام زرگو ہائی پیارے بیٹو آج اتنا چیز بڑھ تقصیر بنا کار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاہ کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ آق ازاد آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سنگے کی ہم سب اس پر احمد کرنے کی توفیق عطا فرائے اللہ تعالیٰ نے اپنے باق کلام میں فرمایا ایک مکان ہے دو مکان بن جائیں ایک گاڑیا ہے دو گاڑیا ہو جائیں چھوٹا مکان ہے بڑا ہو جائیں ایک مکان ہے دو دکھانے بن جائیں دو چھوڑے ہیں تو چار جھوڑے بن جائیں اللہ تعالیٰ اپنے باق کلام میں فرماتا دنیا کی اس نے تمہیں قبروں کے اندر پچا دیا آیا تھا جس کام کو بھول گئی وہ بات مالک لے کا مانگے گا ہم خالی دو نوال جو کلام کرنے ہاتھیں وہ کام کی نہیں جس کا حکم نہیں تھا جس کا اللہ نے حکم فرماتا نہیں تھا خدا کے قسموں کر کر کے مر گیاں حسد حسد کام کے لیے وہ نہیں کیا اس سے بڑا بیان کوئی نہیں ہے کام ادل کوئی نہیں ہے انسانوالا اس کے سوا کوئی نہیں ہے آپ کسی کو نوکو رکھ کے دیکھو اسے کو بھئی تیرا کام یہ ہے تو میرے گھر کی مہرے دانی دینا کار رکھتا کار کی اچھا سے یاد کرنا دے جب آئے تو دروازے پہ ہی نہیں ہے وہ گیٹ پہ ہی نہیں ہے پیچھے کیا کر رہے تھے کہاں تھے تجھے تو گیٹ پہ مدر رہ دیا ہے میں بزار جا تھا کو دینہ لینے پھر آگے دکھا تو پھر کہاں نہیں ہے آپ آگے تھے میں حد لینے گیا تھا پھر دیکھا وہ پھر نہیں ہے ہاں گئے تھے ہاتھ لینے گیا تھا خدا کی قسم یقین جاہاں وہ تھیرائی کام کرتا ہے لے کر رکھا گاڑتا اگر وہ گاڑ کا کام نہیں کرتا گاڑیاں دے کے تکے دے کے نکالتا تھی اللہ کی خدا ہی میں رہتے ہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا تھا کس کا آپ کیلئے پیدا کیا تھا دھالو پیلو شاہدی کرنو حق لو موت لو اور مر جاؤ یہ بہتے میں اتھرہیں دکھ سکتا میرے پیارے بھائی میں بیٹے اللہ میں اکبار عبداللہ فرماتے ہیں چاند سورک پیدا کی ہے تیری سیاں کی واسطے گیتیاں سر سبز ہے تیری سیاں کے واسطے تیری سیاں کے واسطے یہ سارا چاہاں تیری لی اور تو خدا کی واسطے جس کام فلک اللہ نے پیدا کیا وہ نہیں کیا دس کام کر لیں کسی کام نہیں آئیں گے خدا کی قسم کسی کام نہیں آئیں گے میں ہی کہتا اللہ رسول فرماتے ہیں کیا مطلب دن ہوگا ہر مرد اور امیر غریب کسی کام کے بل بیٹھے ہوگے آپ کو سیاں سو نکل نکل کے پانی حتم ہو جائے گا اور خود بہنے لگے گا اتنا خود بہے گا رسول پاک برماتے ہیں پوری دنیا کے جاغ اس میں چلائے جا سکتے ہوگے ترائے جا سکتے ہوگے یہ کہہ کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صدب اور روئے گا ربطہ کہہ دیں گے عرض کی یا رسول اللہ اللہ اس کا محبوب جاغ دے میرے محبوب نے فرمایا وہ روک کے یہ کہیں گے یا اللہ ایک بار مجواب دنیا میں بھیگ دے میں وہ سارے کام کروں گا جس نے تُو نے کر دیا وہ سارے کام چھوڑ دوں گا جس نے تُو نے منا کیا یہ کہہ کہ رسول پاک نے روک کے فرمایا یہ بات کسی کی قبول نہیں ہوگی واپس کوئی نہیں آئے گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میرے پیارے بھائی میرے پیارے بھائی طرح بیٹے سوچ دنیا کندرانتے ہاتھ پہل ہو جائے تمہارا دے دو پہل ہو جائے سپریمنٹری دے دو پہل ہو جائے تمہارا جس پری گران اُڑی اٹھر ہو جائے پہل ہو جائے دنیا کندرانتے ہاتھ خدا کی قسم اس کی لئے دو پہل ہو جائے میرے پیارے بھائی اٹھر ہو جائے یہ دنیا کی سوچیں دنیا کی فکریں دنیا کی تر کندرانتے ہاتھ کندرانتے ہاتھ کندرانتے ہاتھ کندرانتے ہاتھ کیا کریں کیا کریں کیا کریں میرے پیارے بھائی میرے پیٹھے رسول پاک پر باتیاں میرے پیارے حسابہ قریب آؤ میں تمہیں بتاؤں آج میں نے کیا دیکھا حسابہ قریب ہو گئے میرے میرے پیارے پاک نے فرمایا کہ ایک شخص اس کے پاس اس کی موت آئی موت اس کو مرنا جاتی تھی موت اس کی رو نکاتا جاتی تھی دنیا سے طاقت تورنا جاتی تھی رسول پاک فرما کہ اس کے پاس موت آئی لیکن اس نے اپنے والدین کے ساتھ حسان کیا تھا والدین کی حدود کی تھی والدین کی تابیداری کی تھی وہ تابیداری کا نام بابوں کی حدود کرنا سکتا کھڑا ہو گیا موت کو عبد کر دیا یہ بہت سے نشید کا نام بہت کا نام بہت کا نام موت کو نام دیتا ہے موت کو نام دیتا ہے وہ فائدوں کے ساتھ میں اور تیزری بات نہیں جو مومن کی زندگی بڑھ جاتی ہے اللہ موت کو دہا دیتا ہے یا تو اور نیکیاں کرے گا اور دماظر پڑھ لے گا اور دلاوت کر لے گا اور اللہ کا ذکر کر لے گا اور دوسری بات یہ اپنے دنوں سے دوبا کا وقت بھی جائے گا اللہ سے دوبا کر لے گا اللہ بخش دے گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے ابھی بات نے کیا فرمایا میرے ایک شخص کو دیکھا اسی موت آئی وہ اس کو باتنا جاتی تھی روک کرنا جاتی تھی لیکن اسے اپنے باتین کی تحظیم کی تھی باتین کی حتمت کی تھی باتین کی حتمت کی تھی باتین کی حساب کیا تھی وہ صلی اللہ عنہ مخالکہ وہ طرف منزیاں جا parameter حießاب کہ روک کر لے گا اللہ کے لئے کو فرما تھی جنہوں نے سکتا بعد میں کے لئے فرما تھی ان نمیان کی طرف منزیاں اور منہ حبارہ نمیان کی طرف موچتنی جاتی پھر میں نے دیکھاں جو منواز کے لئے فضائیہ کرتا تھا پھر میں نے دیکھاan جو منواز ک لئے نبی پاک نے فرمایا وہ خوضہ آ گیا خوضہ سامنے کڑا ہو گیا کبر کی عذاب اس نے پیچھے ہٹا دیا خدا کے محبوب فرماتے ہیں میرے پیارے عصابہ پھر میں نے شخص کو دیکھا اللہ کی عذاب کے فرشتے اس کو چکڑے ہوئے اس کو پکڑے ہوئے وہ عذاب دینا چاہتے ہیں لیکن دنیا میں اس میں ہلدا کا سکر کیا ہوتا ہے کبھی کنوان شریف پڑھ رہا ہے کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے کبھی دروشی پڑھ رہا ہے نبی پاک فرماتے ہیں عذاب دینے والے فرشتے ان کو چکڑ رکھا تھا اس کو عذاب دینا چاہتے تھے لیکن دنیا میں جو اس نے اللہ کا سکر کیا ہوتا ہے اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے وہ پہنچاتا ہے عذاب کے گوروں کو عذاب کے فرشتوں کو پیچھے کٹھا دیتا ہے اللہ کے میں بھو فرماتے ہیں میرے پیارے عصابہ میں نے شخص کو دیکھا ہم بندیرے میں ٹھڑ رہا تھا پھر رہا ہے رہا ہے رہا ہم سکھائی نہیں دیتا کبھی موں کے پل گرتا اتنا دیرا سندھیرے میں چھلے کی طاقت نظر رہی آتی ہم دیرے میں ٹھوک رہا ہے پھر میں نے دیکھا اس کا حج آ گیا اس کا مرہ آ گیا اسے جاں گے تھی نور و نور کر دیا پیچھے بھی نور و نور کر دیا ترائے بھائے بھی نور و نور کر دیا رشنی کر دی وہ اسے نور میں چطہ چلا گیا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے پیارے صحبہ پھر میں نے تو شخص کو دیکھا اس کے گناہوں کی وجہ سے آگل پیٹے آگے بڑھ رہی ہے اپنے ہاتھوں سے فرو کر آئے آگل پیٹے آگے بڑھ رہی ہے اپنے ہاتھوں سے فرو کر دیا اللہ کے میں تو فرماتے ہیں میرے پیارے صحبہ میں نے شخص کو دیکھا وہ بزرات پر چلتا ہے اس کے کناہ کا پوجھ اس کے سر پر اس کے کمر ٹھوٹ رہی ہے وہ چلنا چاہتا ہے بزرات پر پھر کرنا کرتا ہے کناہ کا پوجھ اس کو چل لینی دیتا کبھی آگے گرتا ہے چھوٹڑوں کے پل گرتا ہے وہ نہیں چل سکا یہاں تاکہ وہ جہنم میں گر گیا خدا کے میں بھوک فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ایک پانی کا قطرہ آیا ایک پانی کا قطرہ آیا وہ اس کو پر گرا خدا کی قسم جہنم کی آگ چندی ہو گئی اور اس کو وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا رسول پاک فرماتے ہیں میں نے پوچھا میں نے کیا دیکھا عرض کیا رسول اللہ یہ جو اس کے سر پہ کناہ تھے اس سے چل نہیں سکتا تھا کبھی آگوں کے پل گرتا کبھی چھوٹڑوں کے پل گرتا کناہ نے چل لینی دیا وہ چھوٹڑ میں گر گیا دیکھن اللہ کے رسول جب اس نے یہ کناہ کیے تھے اللہ کے خواف سے یہ رویا کرتا تھا اللہ کے خواف سے یہ آسوایا کرتا تھا اے خدا کے رسول وہ آسوا جو اللہ سے ڈر کے کناہ کے خواف سے وہ بہاتا تھا ان میں سے ایک آسوا جب آیا آگ اس کے اوپر گرا جنب کی آگ چھنٹی ہوگی اللہ نے اس کو بخش دیا خدا کے محبوب فرماتے ہیں میرے تیارے صحابہ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ پرسرات میں پہ رکھتا ہے تو کامتا ہے نرستا ہے وہ چل نہیں پاتا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ نرستا ہے وہ کامتا ہے لیکن دنیا میں اس نے مجھ پر درود و سلام پڑا ہوتا ہے وہ درود و سلام آ جاتا ہے اس کا ہاتھ کامتا ہے اور ہاتھ کامتا ہے اس کو پرسرات پار کر کے جنت بھی داخل کر دیتا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے آدھے دشم گندے خلیض اتنے گندے کہ دیکھے تو بھائی آئیں دیکھا نہ جائیں آدھے جسم بڑے خوبصورت ہے میرے پیارے صحابہ میرے ساتھیوں نے ان سے کہا وہ لوگوں سامنے نہر بیٹی اس نہر میں غطہ لگا کے آؤ نبی پاک فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے آدھے جسم کندے انغلیض تھے آدھے جسم بھو خوبصورت حسین تھے ان کو میرے ساتھیوں نے کہا سامنے نہر بیٹی ہے جاؤ جا کے اس میں غصر کر کے آؤ جب غصر کر کے نہر سے باہر نکلے یہ خدا کی قسم وہ اتنے خوبصورت ہو گئے وہ اتنے حسین ہو گئے کہ ان کو دیکھنے کے لئے آنکھیں کھول ہی نہ جاتی تھی میں نے کہا میرے ساتھیوں یہ کیا ہے انہوں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول یہ آپ کے امتی ہیں دنیا میں نیکی بھی کرتے تھے اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے اللہ کی نمازیں بھی پڑھتے تھے قرآن پاک کی طلاوت بھی کرتے تھے جو وہ نیکیاں کرتے تھے ان کا عادہ جسم انتہائی حسین اور حسرت ہو گیا لیکن خدا کے محبو وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے تھے بدکاریاں بھی کرتے تھے حرام نظری بھی کرتے تھے بدکاریاں کرتے تھے بے آیائی کرتے تھے حرام کرتے تھے لچہ پوری کرتے تھے فیش کنامی کرتے تھے اور گناہوں کی وجہ سے آدھا جسم ہی اتنا گفتہ غلیض ہو گیا کہ دیکھا نہیں جاتا دیکھنے سے بکایاں دیاں دیکھا نہیں جاتا لیکن میرے پیارے صاحبہ مرنے سے پہلے اپنے گناہ سے اس نے توبہ کر لی تھی مرنے سے پہلے اپنے گناہ میں نادم ہو گیا تھا اللہ کے سامنے اس نے سچی توبہ کی تھی مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے نبی پاک فرماتے میرے ساتھیوں نے عز کی یا رسول اللہ مرنے سے پہلے انہوں نے اللہ سے سچی توبہ کر لی تھی گناہ چھوڑ دیئے تھے اس سچی توبہ کے صدقے اللہ نے ان کے یہ خوش خبری سنائی کہ جو آپ نہر دیکھتے ہیں یہ کاؤسر کی نہر ہے جب انہوں نے اس میں خوتا لگایا جا سارے گناہ دھل گئے کہ پاک صاحب حسین ہو گیا ہے اللہ نے ان کو جنت میں داغر فرما دیا یہاں کیوں بیٹھتے ہیں میرے باہی کوئی کاروبار ہوتا دیکھا آپ نے کوئی بزنس چلتا ہوا دیکھا آپ نے خدا کی یا قسم یقین یا ان جب انہوں نے اکیلا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماتل کی احسیت سے سواب دیتا ہے لیکن جب فکرہ کے اندر بیٹھ کے اہل اللہ کے اندر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے اہوزاری کرتا ہے اللہ کے سامنے پر اہوزاری کرتا ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ ان کے باطن کے بدلے میں ان کے باطن کے حساب سے اس کو سواب نہیں دیتا یہ جنرے کوتاروں کے پاس بیٹھتا ہے اس کے پاندھنی کیچس کے مطابع اس پتا ہوتا ہے جب بندہ مجتمع ہوگی اللہ کو پکارتا ہے جب مجتمع ہوگی اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہے اللہ اس کا نادم ہونا اللہ کا ذکر کرنا یہ سارا اللہ ربِ کریم اس بھی برکت رحمت کو اتنے زیادہ بڑھا دیتا ہے اس لئے بیٹھتے ہیں آو بیٹھو اللہ کو یاد کریں آو بیٹھو گناہ پر نادم کریں آو بیٹھو اپنے گناہ سے توبہ کر لیں آو بیٹھو ان کاموں میں لگ جائیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے کام ہیں ان کاموں کو چھوڑتے ہیں جو اللہ اس کا نبی نہیں چاہتا اور یہ سوچ رکھ کے بیٹھتے ہیں پھر وہ طریقہ سکھا دیا جاتا ہے جسے اپنا سے نفرت ہو جاتی ہے لیکی کی توفیق ہو جاتی ہے اللہ کا رنگ چڑ جاتا ہے بندہ اس محصد کو پاک کے دنیا سوا بن جاتا ہے جو اللہ اس کا رسول چاہتے ہیں کیسے میرے بھائی حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر انسان کے دل میں دو پاک ہوتے ہیں دو حصے ہوتے ہیں دو خانے ہوتے ہیں ایک خانے میں اللہ کا فرشتہ بیٹھتا ہے دوسرے خانے میں شیطان بیٹھتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں جب اللہ کا مومن بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ فرشتہ اس کے دل میں نیکی کی محبوب ڈالتا ہے جب اللہ کا فرشتہ اس کے دل میں نیکی کی محبوب ڈالتا ہے پھر یہ نیکی کرتا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے فرشتہ نیکی ڈالتا رہتا ہے پھر یہ نیکی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ نیکی کر کر کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ کے محبور مانے تو مانتر کا ذکر نہیں کرتا دوسرے خانے میں شیطان بیٹھا ہے وہ اس کے دل میں گناہ کی محبت آتا ہے پھر یہ گناہ کرتا ہے یہ اللہ کے ذکر سے غابر رہتا ہے وہ گناہ کی محبت آتا رہتا ہے یہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ گناہ کر کر کے شیطان کا دوسر بن جاتا ہے اللہ بھی اس دعا سکھاتا ہے اے بی سی اس دعا سکھاتا ہے یہ کمینے کمینے کام بھی اس دعا سکھاتا ہے وہ اللہ کا ذکر اسم آزم جو دلوں کو باہ کر دے وہ اسم آزم جو دلوں کو روشن کر دے وہ اسم آزم جو ایمان والی موت عطا کر دے وہ اللہ کا ذکر جو قبروں کو روشن کر دے وہ اللہ کا ذکر جو آخر کو سمار دے یہ بھی اپنے آپ کی آتا سیہنا بڑھتا ہے چیلے بغیر نہیں آتا اللہ کا پاک نام قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ارشان کرمایا پس اَلْ اَحْدَ ذِكْرِ اِنْ اُنْ تُمْ لَا تَعْلَ مُونْ پوچھو ذکر اہلِ ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا بیس میں تکیں گے یہ طریقہ سمجھاؤں گا یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے جب آپ دل سے اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی ایسی رہتے ہوگی یہ دل اللہ کی ذکر سے جاری ہو جائے گا ہاتھ کام کریں گے دل اللہ کا ذکر کریں گا سماغ ماتا کریں گی دل اللہ کا ذکر کریں گا کیسوئی ہوگی دل اللہ کا ذکر کریں گا یہ بندہ مر جائے گا اور نکل جائے گی مر کے بھی دل اللہ کا ذکر کریں گا اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی اللہ کا دوست جس کے دل اللہ ہمیشہ کلی زندہ کر دیتا ہے اللہ یہ شان ہمیں بیتا فرمائے